بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آپ کو اس ویڈیو سیشن میں خوش آمدید سٹوڈنٹس آج مارا کریکشن کا چھٹا لیکچر ہے اس سے پہلے جو پانچ لیکچرز ہیں وہ میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں فار یور گائیڈنس اینڈ اسسٹنس تو سٹوڈنٹس کریکشن کا سوال بھی قائٹ ریسنٹلی یونیورسٹری آف پنجاب نے اللبی پار ٹو کے انگریزی میں شامل کیا ہے ٹین مارکس کا اس کا علاوہ یہ کوسٹن سی ایس 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 اور پی پی ایس سی اور ای ایم ایس کی اگزام میں اور بالخصوص جو ایڈی بی پار ٹو یا بی ایپ پار ٹو ہے اس کے اندر یہ ٹین مارکس کا کوسٹن جو ہے یہ سال ہا سال سے پوچھا جاتا ہے سٹوڈنٹس اوہ بہتر وزبیلیٹی کے لیے موائل کروڈیشن کے اپشن پہ لگائیے آج ہم آپ کو پانچ رولز کریکشن کے مزید سکھائیں گے اور زہر آباد پھر اس کے ساتھ پریکٹس بھی تو مجوریٹی آف اور مینوریٹی آف یہ دو ورڈز ہیں ان کو غور سے دیکھ لیجئے خاص طور پر یہ جو لفظ مجوریٹی آف ہے یہ کئی بار ایسام میں آیا ہے اور مینوریٹی آف یہ بطور سبجیکٹ لفظ استعمال ہوتے ہیں اور جب یہ بطور سبجیکٹ آتے ہیں تو جیسے مجوریٹی آف دی پیپل اس کا مطلب بنے گا لوگوں کے اکثریت اس طرح مجوریٹی آف دی سٹوڈنٹس طالب علموں کے اکثریت مجوریٹی آف آف دی پولیٹیشنز یعنی سیاسدانوں کے اکثریت تو مجوریٹی آف کے بعد آپ نے کوئی پلورل ناؤن لگانا ہے تو یاد رہے جب ہم میں مجوریٹی آف لگا کے آگے پروناؤن یا سوری ناؤن استعمال کریں گے تو پھر آگے جو ورہ بہ وہ پلورل ہی آئے گی نا ظاہری بات ہے کیونکہ سبجیکٹ آپ کا پلورل ہوگا تو پھر آپ کا وہ بھی کیوں گا پلورل ہوگا اب پلورل ہے ہیز کا وار پلورل ہے واز کا آر پلورل ہے اس کا تو ہم نے پلورل فارم والی جو ورپس ہیں یا پلور ورپس استعمال کرنی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اگر آپ کو مجوریٹی اور میجوریٹی آف نہ دیا گیا ہو بلکہ خالی میجوریٹی یا مانوریٹی دیا گیا ہو تو پھر ورپس سنگلر آئے گی اب سنگلر ورپس ہی ہوتی اچھا اب یہاں بھی اگزمپلز دیکھتے ہیں پاکستان میں لوگوں کے اکثریت غریب ہے خالی مجوریٹی ہو بھی آ سکتا ہے تو آف لگا ہو تو پھر ورن پلولر آئے گی لہذا ازنی آ رہے گا اس رہے دیکھیں اقلیت میں جو لوگ ہیں یہ آقلیت خالی یوز کیا گیا آف کے بغیر تو یہ سیگلر ہوگا تو ہم یہاں پر وار استعمال نہیں کریں گے بلکہ وار استعمال کریں گے اس پر روبر ٹوڈی سیمن ہے کسی بڑے جملے کے دو عصے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کمپونٹ سنٹینس ہوتا ہے جو کمپلک سنٹینس ہوتا ہے اس میں انٹل اور انلسک والے لفاظ بھی استعمال کی جاتے ہیں انٹل اور انلسک کا مانوت ہے جب تک کہ نہیں نوٹ کیجئے اس کا مانا جب تک کہ نہیں یعنی جب تک تم مجھے پیسے ادا نہیں کرو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم محنت نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے تو یہ انٹل اور انلسک چاہے یہ ایک نیگٹیو سنس والا ورڈ ہے اس پر ایک نیگٹیو سنس بنتی ہے تو انٹل یا انلس کمانا جب تک کہ نہیں نوٹ کیجئے اس میں نہیں نوٹ آرہا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے نوٹ کی کوئی شکل اس حصے میں جس حصے میں انٹل اور انلس آئے گا آپ نے ایک اور نوٹ استعمال نہیں کرنا جیسے do not استعمال نہیں کرنا does not استعمال نہیں کرنا no استعمال نہیں کرنا did not استعمال نہیں کرنا بغیرہ بغیرہ you will not succeed آپ کا حجاب نہیں ہوگے یہ فکرے کا پہلا حصہ ہے unless you do not جب تک تو محنت نہیں کروگے یہ unless والا portion میں اس portion کے not پر اتراز نہیں ہے ہمیں اس portion کے not پر اتراز ہے do not you do not unless ہم یہ do not استعمال نہیں کریں گے جیسے یہاں پہ دیکھیں unless you have no money جب تک آپ کو پاس پیسے نہیں ہوں گے you cannot buy it آپ یہ چیز کو نہیں خرید سکتے تو یاد رہے students unless والا حصہ میں not یہ no کی کوئی شکل استعمال نہیں ہوتی یہ no نہیں آئے گا دیکھیں یہاں پہ no نہیں آئے گا I shall not give you mobile میں آپ کو mobile نہیں دوں گا unless you do not pay me جب تک مجھے دائمی نہیں کریں گے تو unless والا حصہ میں آپ not استعمال نہیں کرتے یہ do not کٹ جائے گا اس طرح یہ rule number 8 میں بھی آپ کو میں نے students سمجھا دیا بایا اگر کس فکریں کہ پہلے سے میں such اور یا the same کے لفظ استعمال کیے جائیں such کا معنی ایسا ہی the same کا معنی ویسا ہی ہوتا ہے تو جن sentences میں یہ لفظ استعمال کیے جائیں ان حصے میں جو relative pronoun who یا which وہ استعمال نہیں کرتے بلکہ as استعمال ہوتا ہے جو کی انگریزی کرنے کے لئے who کا معنی بھی جو ہوتا ہے which کا معنی بھی جو اور as کا معنی بھی جو جب یہ relative pronoun کے طور پر استعمال کتے ہیں this is not such a book یہ ایسی کتاب نہیں ہے which i need جس کی مجھے ضرورت ہے so this is not such a book تو سچ آ گیا تو ہم which استعمال نہیں کریں گے بلکہ as استعمال کریں گے this is the same mistake یہ ویسی ہی healthy which you made before جو آپ نے پہلے کی تو پہلے سے میں same آ رہا ہے تو جب same استعمال کیا جائے گا the same تو پھر ہم نے which استعمال نہیں کرنا ہم نے as استعمال کرنا rule number 39 ہے جن سنٹینسل میں two کا استعمال ہوتا ہے یہ TW2 ان کا آپ کو careful use کرنا ہوتا ہے یہ جو two ہے نا یہ two کو ویری اور مچ کی جگہ عام طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ two استعمال کرنے کے لیے نا آپ کو دو چیزوں کا جہر میں رکھنا پڑتا ہے یہ two ایسے بلا وجہ استعمال نہیں ہو جاتا اس کی خاص rules ہیں تو جو TW2 جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ two پلس ورک کے فرسٹ ورک کا کمبینیشن اس کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی پہلے ایسے میں two آئے تو پھر سنٹینس کے بعد کہیں دوسرے ایسے میں two پلس ورک کی فرسٹ ورک آئے تو پھر یہ two استعمال ہو سکتا ہے مزید یہ کہ two جو ہے اس صورت میں نیگیٹیو سیلس میں استعمال ہو رہا ہو نیگیٹیو سیلس میں پھر ہم یہ TW2 لگا سکتے ہیں ادھر وائد آپ اس کے لئے جیسے دیکھیں میرے بیٹے کی صحت بہت اچھی ہے اب کیونکہ آگے two پلس ورک کی فرسٹ ورک نہیں ہے اور جملے کی سنس بھی نیگیٹیو نہیں ہے لہٰذا ہم TW2 استعمال نہیں کر سکتے شکریس تو سویٹنگ چینی بہت میٹھی ہوتی تو سویٹ اسے کہنا یا 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 انجینی آئے گا چینی بہت میٹھی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ آگے چونکہ two پلس ورک کی ہم یہ TW2 استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ جملے کی سنس نیگیٹیو نہ ہو اور two پلس ورک کی فرسٹ ورک کی استعمال نہ ہو ہم ویری استعمال کریں گے جیسے اب اس کی دیکھیں یہ TW2 کی مسئلہ اب یہ دیکھیں گے it is very hard to play outside باہر اتنی گرمی ہے کہ کھیلا نہیں جا سکتا نوٹ کریں جملے کی سنس نیگیٹیو ہو گئی ہے باہر اتنی گرمی ہے کہ باہر کھیلا نہیں جا سکتا تو two پلس ورک کی فرسٹ ورک بھی مجھود ہے جملے کی سنس بھی نیگیٹیو ہے لہذا اب ہم ویری استعمال نہیں کریں گے ہم TW2 استعمال کر سکتے ہیں دو اکرابل اور بھی ہیں the patient is very big to walk مریض اتنا کمزورہ کہ چل پھر نہیں سکتا نوٹ کیجئے کہ جملے کی سنس نیگیٹیو ہے لہذا یہ ویری جگہ TW2 استعمال ہوگا this news is very good true be true یہ خبر اتنی اچھی ہے کہ مجھے سچی نہیں لگ رہے نوٹ کیجئے جملے کی سنس نیگیٹیو ہے یہ خبر اتنی اچھی ہے کہ سچی نہیں ہو سکتی تو this news is too good to be true تو ہم ویری استعمال کریں گے TW2 استعمال کریں گے اس کا تمہارا آج کا آخری ورک بار پرس میں آیا ہے بھائر یہ فلیکسیف پرناؤن جانا اس کے لئے آپ کو رفلیکسیف ورپس کا پتا ہونا چاہیے یہ جو چھے ورپس ہیں جی ہیں یہ جو میں نے لکھی ہیں ان چھے ورپس کو پہلے تو اچھی طرح سٹوڈنٹ سے نشین کر لیجئے کہ یہ چھے فارم جو یہ رفلیکسیف ورپس ہیں جیسا ویل آف یہ اس کا معنی ہے فائدہ اٹھانا ایپسن فرام غیر حضر ہونا یہ اس کا معنی ہے انجوائی لطف اندوز ہونا اپنے ٹاپ بری کرنا یا بری کرانا اوین جان سے بدلہ لینا ڈرنک یہاں پہ شراب پینہ کی سنس میں یہ جو چھے ورپس ہیں یہ رفلیکسیف ورپس ہیں ان کو رفلیکسیف ورپس کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ ان کے بعد رفلیکسیف پرنون فوری بات سبجیکٹ کے مطابق رفلیکسیف پرنون لازمی آتا ہے رفلیکسیف پرنون کونس ہوتے ہیں آئے کا رفلیکسیف پرنون ہوتا ہے مائی سلف وہی کا رفلیکسیف پرنون ہوتا ہے اور سلف یو کا یور سلف he کا himself she کا herself they کا themselves تو ان میں سے کوئی نا کوئی ورڈ آپ کو according to the requirement of the subject جب وہ use کرنا پڑے گا پھر جملہ correct ہوگا جیسے دیکھتے ہیں you should enjoy یہ جملہ you should enjoy sense تو آ رہی ہے لیکن grammatic نہیں غلط ہوگا جب تک آپ enjoy چونکہ ایک reflexive verb یہ دیکھیں تو ہم اس کو yourself جب تک نہیں لگائیں گے ہمارا subject you اس لئے yourself لگائیں گے اگر ہی ہوتا تو ہم نے یہاں پہ himself لگانا تھا وہ ہی ہوتا تو ہم نے اس لگانا تھا تو ہی ہوتا تو یہاں پہ ہر سلف لگانا تھا تو انجوائے کے بعد آپ کو reflexive پرننے استعمال کرنا ہے he drank to death گو شراب پی پی کر مر گیا he drank himself to death تو ہی کے بعد ہم reflexive پرننے درینک کے بعد drink چونکہ reflexive verb ہے reflexive پرننے آئے گا اس طرح تک کہ she should avail of this chance اسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو she should avail herself of this chance تو ہر سلف چونکہ یہ reflexive پرننے آپ کو استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ سبجیکٹ آپ کا she avail کے بعد she acquitted of the blame اس نے اپنے آپ کو الزام سے بری کرا لیا وہ الزام سے بری ہو گئی تو she was acquitted ہر سلف she acquitted ہر سلف ہم استعمال کریں گے یہ چھے فار میں یاد رکھ لیں کہ ان کے بعد آپ کو reflexive پرننے استعمال کرنا ہوتا ہے ریجے سٹوڈنٹس یہ تھی آپ کی آج کی پانچ رولز ملتے نیکس وڈیو میں اچھے سٹوڈنٹس ایک وضاعت کر دوں کہ یہ میری جو بک کا مٹیریل ہے نوٹس بھی آپ کو ریل بی کے دستیاب ہیں انگلیش کے بالخصوص اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو آپ پھر نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں ایسٹوڈنٹس وڈیو اچھی لگئے تو اس میں کمنٹ بکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اوکی سٹوڈنٹس ٹیلنٹس وڈیو اللہ حافظ